بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ردو الاللہ مولاہم الحق علا له الحکم وهو اسرع الحاسبین اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ جانے کا بیان ہے فرمایا ثم ردو الاللہ مولاہم الحق پھر لوٹایا جائے گا لوٹایا جائیں گے الاللہ اللہ کی طرف مولاہم الحق پہ جو حقیقی مالک ہیں جو حقیقی مولا ہیں جو حقیقی مولا ہیں حقیقی مولا کون ہے اللہ ہے مولاہم الحق اسی کی طرف لوٹایا جائیں گے اور ہر انسان کو کل نفس زائقت الموت ہر جان بلکہ ہر جاندار کو واپس جانا ہے جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن بندے کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے تو وہ کیسے جاتی ہے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب مومن بندے کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے جنت کے فرشتے اس کی روح کو جس طرح کل والی حدیث کی روایت میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت سے ان کا کفن لاتے ہیں اور خشبو دار کفن ہوتا ہے وہ جب اس مومن بندے کی روح کو لے کر یہاں سے آسمان کو چلتے ہیں تو راستے میں آسمان سے نیچے راستوں میں بہت ساری جماعتیں فرشتوں کی جماعتیں ملتی ہیں ان سے اور وہ پوچھتی ہیں یہ پاکیزہ روح کن کی ہے اور مومن کے اس پاکیزہ روح سے خشبو پھیلتی ہے جس سے وہ فرشتہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کسی مومن کی ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کن کی ہے تو وہ لے جانے والے فرشتے جسے رسول اللہ رب نے فرمایا ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اس بندے اس مومن کا جو دنیا میں سب سے اچھا نام ہے وہ لے کر کہتے ہیں کہ فلان بن فلان کی یہ روح ہے اور اسی طرح یہ فرشتے جا کے پہلے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور اس آسمان کے دروازے اس مومن بندے کے لئے کھولے جاتے ہیں اور وہ بندہ اس کی روح کو فرشتے آسمان سے اس آسمان سے اوپر لے جاتے ہیں اور وہاں جو بھی مقرب فرشتہ ان کو ملتا ہے وہ اسی کے روح کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور بڑے استقبال کے ساتھ اس کو پروردگار علم یزل تک پہنچ جاتے ہیں اور جب اس اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچ جاتے ہیں مومن بندے کی روح پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے اس بندے کی روح کو میرے اس بندے کے نام آمال ناما کو نام آمال کو اللی جین میں تمام آلہ ان کے لئے جو اللہ تبارک و تعالی نے منصب بنائے ہیں ان کے نام آمال کو اللی جین میں درج کرو ادھر رکھ لو اور اس کی روح کو واپس زمین کے اندر لوٹالو اور فرمایا کہ جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ فرشتے اس کی روح کو لے کر یہاں سے جاتے ہیں تو راستوں میں ان کو بھی فرشتوں کی جماعتیں ملتی ہیں اور وہ ان سے پوچھتی ہیں یہ کس بدبخت کی روح ہے اس کے ان کی روح سے بدبور نکلتی ہے جس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کافر کی روح ہے تو پوچھتے ہیں یہ کس بدبخت کی ہے تو وہ فرشتے جو اس کا دنیا کے اندر برہ نام پکارا جاتا ہے اس نام سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں من فلاں ہیں اور جب یہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو اس آسمان دنیا کا دروازہ اس بندے کے لیے کافر کے لیے نہیں کھولا جاتا اور جب اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا تو اس کی روح کو فرشتے ادھر سے ہی پھینک دیتے ہیں اور آسمان سے حضرت براب بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور فرشتوں نے فرمایا جب فرشتے اس کی روح کو ادھر سے ہی پھینک دیتے ہیں تو ادھر یہ آیت تلاوت فرمائی فرمایا کہ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَكْ أَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ مشرق کی روح کو جیس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مثال دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا روحیں تو دونوں کی نکالی جاتے ہیں جاتی ہیں لیکن مومن کی روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ جاتی ہے اور کافر کی روح وہاں تک نہیں پہنچ جاتی اور پھر اس کو پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح فرماتے ہیں کہ مومن کی روح کو الیین میں رکھو اسی طرح فرماتے ہیں کافر کی روح کو سجین کے اندر رکھ لو زمینوں کے سب سے جو نیچلی زمین ہے وہاں اور اس کی روح کو وہاں سے پھینک دو فرمایا پھر لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف مولاہم الحق جو مولاہم الحق جو اللہ تبارک حقیقی مولا ہیں فرمایا کہ حکم اسی اللہ تبارک و تعالی کا چلتا ہے وہاں اسرع الحاسبین وہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں اللہ تبارک روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو حساب فرمائیں گے پوری مخلوقات کا حساب دنیا کا جو بہت چھوٹا دن ہوتا ہے کم دن جیسے سردیوں میں اس بہت کم دن جو ہوتا ہے اس کے بھی ایک حصے میں اس دن کے آدھے میں یعنی آدھے دن کے جو چھوٹا دن ہوتا ہے اس کے آدھے دن میں پوری مخلوق کا حساب اللہ تعالی کلیر فرمائیں گے صرف انسانوں کا نہیں جنات ہیوانت مطلب جن سے بھی حساب ہوگا سب کا حساب جو ہے دنیا کے آدھے حصے میں دنیا کے جو بہت چھوٹا دن ہے اس دن کے بھی آدھے حصے میں اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب کلیر فرمائیں گے بہت 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 بہ